بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مستحب یہ ہے کہ جن حجہ کا مہنہ شروع ہونے کے بعد سے اپنی قربانی کرنے تک بدن کے بال نہ کٹے نہ خن وغیرہ نہ تراشے مسلم شریف کی ہوایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو جب تم جن حجہ کا چاند دیکھ لو اور تمہیں قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے باز رہے محدیثی اکرام نے رکھا ہے کہ حدیث کے اندر یہ ممانعات خلاف اولا پر معمول ہے لہذا قربانی کرنے والے کے لئے بہتر یہ ہے کہ جن حجہ کی ایک تاریخ سے پہلے پہلے ہی اپنا ناخن تراش لیں اور اپنے بدن کے بال بغل کے بال زر ناخ بال سب صاف کر لیں یہ بہتر ہے اگر کوئی شخص بدن کے بال صاف کرنا بھول گیا اور ازن حجہ کا مہنہ شروع ہو گیا تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنے بدن کے بال صاف کرے کیونکہ چالیس دن یا اس سے زیادہ اپنے بدن کے بال کو کاٹے بغیر رکھنا مکروح ہے سخت مکروح ہے لہذا ابزر عمل کو چھوڑ کر سخت مکروح سے بچتے ہوئے اپنے بال کو کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں بلکہ کاٹنا ضروری ہے عام طور پر لوگ اس مستحب عمل کو ضروری اور واجب سمجھتے ہیں اور بدن کے بال وغیرہ کے کاٹنے کو غیر ضروری سمجھتے ہیں اور اس کو ایسے چھوڑے رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے ایک مستحب عمل کے لیے ایک واجب اور ضروری عمل کو چھوڑ دینا یہ بہت ہی غلط بات ہے اسی طرح سے بعض لوگ اس مستحب عمل کی برکت سے یکوز الحجہ سے داڑی رکھنا شروع کر دیتے ہیں داڑی پہ ہاتھ نہیں لگاتے داڑی نہیں مرواتے یہ بہت ہی اچھی بات ہے قابل تعریف عمل ہے لیکن جب ان کی قربانی ہو جاتی ہے تو داڑی پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں یعنی داڑی منوا دیتے ہیں داڑی صاف کر لیتے ہیں ایک طرف قربانی کر کے اللہ اس کے رسول کو خوش کرتے ہیں تو دوسری طرف داڑی منوا کر اللہ اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائیں ملاتی حفاظت تقاری دیتے ہیں ملاتی حفاظت تقاری دیتے ہیں جد ہے مل Weather